اسلام علیکم ناظرین علید شاہ کو آپ نے حال ہی میں دیکھا ہے کیا؟ اگر نہیں تو فوراں گوگل کیجئے اور دیکھئے کہ انہوں نے ویٹ لوس کر کے خود کو کیسا بنا لیا اور ایسا ہوا کیسے؟ یہ آپ کو ہمارے آج کے کاؤنٹ آن میں معلوم ہو کا ساتھی ہم آپ کو علیزے کے ٹاپ ٹن ڈرامز کے بارے میں بھی بتائیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ترخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے ڈراما سیریل بے بسی ڈراما سیریل بے بسی میں علیزے شاہ نے افرا کا رول پلے کیا ہے بے بسی ہم ٹی وی کا ڈراما ہے اس میں علیزے کے مقابل علی رحمان نظر آئے ڈرامی کی کہانی ایک ناجوان لڑکی افرا کے گرد گھومتی ہے شادی کے بعد اسے بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے بے بسی کے ڈرامے کی کہانی آلیا بخاری نے لکھی ہے اور ہدایتکاری برکت صدیقی نے دی ہے لوگ بہت بوجوش ہیں کہ وہ علیزے شاہ کو ایک بار پھر نئے پروجیکٹ میں دیکھنے جا رہے ہیں کیونکہ علیزے شاہ نے جس طرح سے ایک دم سمارٹ لک حاصل کی ہے اب ان کے فینز ان کو دیکھنے کے لیے اتنے ہی زیادہ ایکسائیٹڈ ہیں کہ آپ کو گوگل اور یوٹیوب پر ملینز کے حساب سے سرچ کر رہے ہیں ڈراما سیریل سارا ساجتہ ڈراما سیریل سارا ساجتہ میں علیزے شاہ نے جاسمین کا رول پلے کیا ہے یہ ایک سائیڈ رول تھا ڈرامے میں دکھایا کیا کہ سارا ایک پرائیویٹ کالج میں لیکچرر ہے اور اس کے والد اسے شادی کرنے پر مجبور کرتے ہیں لیکن وہ انکار کر دیتی ہے فواد یعنی کہ ارسلان یعنی کہ ملائشہ میں رہنے والا ایک فواد اور سارا کی ملاقات ہوتی ہے وہ شادی تک آ جاتے ہیں بدقسمتی سے شادی سے پہلے فواد اپنے خاندان میں زلزلے کی خبر سن کر فاری طور پر پاکستان چلا جاتا ہے وہاں اس کی شادی ہو جاتی ہے جبکہ اب وہ خود کو بے بس محسوس کرتا ہے ایسے میں جاسمین اس کی لائف میں آتی ہے اور ایک عجیب و غریب سیچویشن میں وہ آپس میں کوارڈینیشن کرتے ہیں علیزے کا رول کم لیکن سب اردست رہا ڈراما سیریل جو تو چاہے ڈراما سیریل جو تو چاہے میں علیزے شاہ نے مرشل کا رول پلے کیا ہے اس سیریز کا عمومی موضوع رومانس ہے اور مورل یہ ہے کہ آپ جس چیز کی خواہش کرتے ہیں اس کے بارے میں محتاط رہیں ڈراما کا پلوٹ ایک یتیم لڑکی مرشال کے گرد گھومتا ہے جو اپنی دادی کے ساتھ رہتی ہے جسے آپا جی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مرشال کے والدین کی موت اس وقت ہوئی جب وہ پانچ سال کی تھی اس کی فیملی کے باقی لوگ یعنی چچی تائی اور اس کی کزن اس کے ساتھ برا سلوک کرتی لیکن اس کے چچا اور اس کے دو کزن حاشر اور ارمان ہمیشہ اس کے ساتھ اچھے رہیں پر اس کا کزن برہان اسے ہمیشہ حراث کرتا ہے وہ اس سے ڈرتی ہے پھر ایک دن حالات اسے نڈر کر دیتے ہیں اور وہ اس کا بہادری سے مقابلہ کرتی ہے ڈراما سیریل عشق تماشا ڈراما سیریل عشق تماشا میں علیزے شاہ نے پلوشہ کا رول پلے کیا ہے جو کہ رشنہ کی چھوٹی بہن ہوتی ہے رشنہ یعنی کے کنزہ حاشمی اور مرحہ یعنی کے ایمن خان جو کہ کزنز ہیں ان کی والدہ سبا فیصل اور دادی کے ساتھ رہتی ہیں رشنہ کا بھائی وہاج یعنی کے فرقان قریشی مرحہ سے شادی کرنا چاہتا ہے یہاں پر کنزہ حاشمی کا تھوڑا سا سائٹ رول ہو جاتا ہے لیکن علیزے شاہ کی بہن اپنی بہن کے ساتھ ڈسکشن اور اس کو ہر بات میں گائٹ کرنا بہت ہی نائس لگتا ہے پلوشہ اور گفران ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور فرار ہونا چاہتے ہیں جبکہ پلوشہ مرحہ کے ساتھ باہر جاتی ہے تو وہ گفران کو دیکھنے کے لیے بھاگتی ہیں اور دونوں بھاگنے ہی والے ہوتے ہیں لیکن پلوشہ خوف کے مارے گھر آ جاتی ہے اور اپنے گھر والوں کی عزت کو نقصان پہنچانے سے باز آ جاتی ہے وہاچ کے الزام کے بعد مرحہ گھر سے نکل جاتی ہے جس کی وجہ پلوشہ بھاگ گئی جبکہ حقیقت میں پلوشہ اپنی شرط پر بھاگی لیکن واپس آ جاتی ہے ڈراما سیرل دل موم کا دیا ڈراما سیرل دل موم کا دیا میں علیزہ شاہ نے فرحت کا رول پلے کیا جو کہ الفت کی چھوٹی بہن ہوتی ہے لیکن اس سے نلک نیچر کی مالک ہوتی ہے جبکہ اس کی بہن الفت کو کسی خوبرو شہزادے کی تلاش ہوتی ہے تاہم وہ اپنے والدین کی پسند سے ایک دھیر عمر شخص افضال سے شادی کر لیتی ہے اگرچہ الفت کا کردار ایک نکچڑی اور بدتمیز دوشیزہ کا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس نے دل کھول کر شائقین کے دلوں پر راج کیا دوسری طرف افضال کی سادگی اور بردباری شائقین کے حواسوں پر چھائی رہی اور یہ ایک حقیقت پر مبنی کہانی تھی ڈراما دکھائے جانے والے واقعات احساسات اور جذبات کو عوام نے دل کھول کر پسند کیا اور سراہا ڈراما ختم ہوئی تقریبا تین سال کا عرصہ بیٹ چکا پر آج بھی شائقین کے دلوں پر ان دینوں کا راج ہے شائقین اس قسم کے گھریلوں پروجیکس کے مزید تہہ دل سے منتظر رہتے ہیں ڈراما سیریل بساتے دل ڈراما سیریل بساتے دل میں علی زی شاہ نے شفق کا رول پلے کیا یہ ڈراما علی زی شاہ کے ابتدائی ڈراماز میں سے ہے اس ڈرامے سے ہی انہیں ایک الگ نام اور پہچان ملی ڈریکٹ جز کو پتہ چلا کہ اس لڑکی میں ادھکاری کے تمام ہی گر موجود ہیں بساتے دل دین کے داروں آنیا سانیا اور شہنواز کا برے حالات سے اچھے حالات کا سفر ہے اس سیریل میں بتایا گیا کس طرح غیر متوقع برے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں اور بدلے میں مختلف لوگ مختلف رد عمل ظاہر کرتے ہیں شہنواز سندھی بسی منجر سے تعلق رکھنے والے ایک جاگردار کا بیٹا ہے جس کے والد اسے حریصہ کرنے کی جھوٹے الزامات کا شکار ہونے کے بعد گھر سے نکال دیتے ہیں دوسری طرف آنیا اور سانیا دو بہنیں ہیں ایک دوسرے سے بلکل مختلف شخصیت کی حامل ہیں وہ ان کی فیملی میں انٹر ہوتا ہے اور یہاں سے کہانی ایک خوفناک ٹریک میں انتاخل ہوتی ہے ڈراما سیریل ہور پری ڈراما سیریل ہور پلی میں علیز شاہ نے گلناس کا رول پلے کیا جو ٹائٹل رول کرنے والی ادکارہ سمن انساری بیوہ کی بیٹی ہوتی ہے اور وہ اپنی دو جوان بیٹیوں مارا بٹ اور علیز شاہ کے ساتھ رہتی ہیں دو جوان بیٹیوں کے باوجود سمن انساری کا شمار خوبصورت خاندان کی خوبصورت ترین عورتوں میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے خاندان کے کئی مرد صرف اسے دل ہی دل میں پسند کرتے ہیں بلکہ اس کے قریب رہنے کی کوششوں میں مصروف رہتے ہیں کچھ لوگوں کی نظر ان کی بیٹیوں پر بھی ہے دوسری طرف ان کی قریبی رشتدار نادیا افکن نے تیز دراز اور زبان دراز قسم کی عورت کا کردار ادا کیا جسے یہ بات کسی بھی طرح پسند نہیں کہ اس کا شوہر یا بیٹا اس خاندان کے قریب بھی آئے سالگیرہ کی تقریب میں نادیا افکن اس فیملی کو صرف اسی وجہ سے خوب باتیں ہی نہیں سناتی بلکہ الزامات کی بوچھار بھی کر دیتی ہے کہ اس کا شوہر سلیم شیخ انہیں گھر سے گاڑی میں کیوں لے آتا ہے نہ صرف ماں بلکہ بیٹیوں کو بھی رشتتاروں کے ہاتھ تو اپنی تظلیل کا بری طرح احساس ہوتا ہے اس موقع پر چھوٹی بیٹی علیزے کا ڈائلوگ ابو کو اتنی جلدی نہیں مرنا چاہیے تھا اور امی کو اتنا خوبصورت نہیں ہونا چاہیے تھا ہم دونوں بہنوں کو پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا اس فیملی کی مشکلات کو سمجھنے کے لیے کافی تھا یہی وہ وقت تھا جب رائٹر اور ڈائریکٹر نے ناظرین کی ہمدردیاں اچھے طریقے سے سمیٹی جراما سیریل اہدے وفا اہدے وفا میں علیزے شاہ نے کپٹن دعا کا رول پر گیا دعا کا پیر ساتھ کے ساتھ دکھائے گیا دعا راول پنڈی سے آتی ہے اور مری میں اپنے کزن آئیشہ اور راہیل سے ملنے جاتی ہے راہیل دعا کی حد سے زیادہ حفاظت کرتا ہے جسے وہ وہ بہت نابسند کرتی ہے اور اسے بچنے کی کوشش کرتی ہے کالج کے ہیڈ ماسٹر کی طرف سے وارننگ ملنے کے باوجود ایس اسٹی نے پھر بھی کالج بند کر دیا اور بوئیس دعا اور اس کے کزن سے اتفاقن ملتے ہیں ساتھ فورا دعا کو پہچان لیتا ہے جبکہ شارک اور شہریار موقع سے بھاگ جاتے ہیں ساتھ شازین کو بتاتا ہے کہ اس نے دعا کو پہلے بھی دو بار دیکھا تھا اور وہ اسے پسند کرتا تھا لیکن اس میں حمد نہیں تھی کہ وہ اسے اپنے جذبات کے بارے میں بتا سکے شازین ساتھ کو اس کے پیچھے جانے اور اس کا نام جاننے کا آئیڈیا دیتا ہے لیکن الٹا دعا کے والدین ساتھ کے خلاف ہر ایسا کرنے کی شکائیت درج کراتے ہیں اس لڑائی سے محبت کا ایک باب شروع ہوگا یا پھر جنگ ہی رہے گی اس کے لئے ڈراما ضرور دیکھئے ڈراما سیریل میرا دل میرا دشمن میرا دل میرا دشمن میں علیزہ شاہ بطور ماہرہ جلوہ کر ہوئی اس ڈراما سیریل میں یاسر نواز نومان سمی کی جاندار اداکاری نے ڈرامے میں چار چاند لگا دیئے ڈرامے میں علیزہ کی اداکاری اس سین میں دیکھنے کے قابل تھی جب ماہرہ کی بھابی شاہینہ کے گھر پہنچاتی ہے اور ماہرہ کو دھمکاتی ہے کہ اگر وہ اسے پیسے نہیں دے گی تو وہ شاہمیر اور اس کی محبت کی داستان گھر میں سبھی کو بتا دے گی شاہینہ ابھی بھی یہ بات کر رہی ہوتی ہے کہ شاہمیر کی والدہ جو ماہرہ کے پیچھے لگی ہیں وہ سب کچھ سن لیتی ہیں اور ماہرہ شاہمیر کی محبت کا بھونڈا پھوٹ جاتا ہے یہاں پر علیزہ کی ادھکاری بلکل نیچرل لگی ڈراما سیریل تانہ بانا ڈراما سیریل تانہ بانا میں علیزہ شاہ نے زویا کا رول پلے کیا جسے پڑھنے کا بہت شوق ہے لیکن اس کی شادی کر دی جاتی ہے شرائط کی ایک فہرست بنا کر شادی کی حامی بھرتی ہے جس میں سے ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ شادی کے بعد کیچن کا کام نہیں کریں گی اس کا شاہر زین تحریری طور پر لکھی کے شرائط کو مانتے ہوئے ان سے فیملی کو بھی آگاہ کرنے کا کہتے ہیں اور اس طرح دونوں میں تعلقات قدر دوستانہ ہو جاتے ہیں زین کے دعوے اور وعدے جان کر زویا کا دل بگھلنے لگتا ہے کہ اچانک انہیں علم ہو جاتا ہے کہ دراصل زین نے اپنی فیملی کو ان شرائط سے باخبر نہیں کیا جس سے زویا کے دل میں زین کے خلاف بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے پھر ایک ایسا موڑ بھی آتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر زویا کے ساتھ اکیلے رہنا شروع کر دیتا ہے لیکن انڈ پر سب اچھا ہو جاتا ہے علیزہ اس ٹرامے میں چھوٹے بالوں کے ساتھ جلوکر ہوئی جسے بہت پسند کیا گیا تو ویرز یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہو اور ڈراماس کی کلیکشن پسند آئی ہو تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنے فیڈبیک سے آگاہ کرنا ہرگز مت بھولئے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ